انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے اس پیغام کو ہم منبر واس سے کس طرح اس کی اشاعت اور اس کی ہم ترویج کریں یقینا جس بردباری کے ساتھ جس محبت کے ساتھ جس سنجیدگی کے ساتھ اور جس مطانت کے ساتھ حضرت قبلہ شیخ طریقت دامت برکات امرالیہ اپنے افکار اور اپنے خیالات پیش کرتے ہیں وہ ان کی استقامت اور ایک تسلسل کے ساتھ ان کی جد و جہد اس کا مو بولتا ثبوت ہے اور میں اپنے تمام احباب اور تمام اہمہ مساجد کی خدمت میں بھی ارز کروں گا کہ یقینا مسلک کی بقا کے لیے اقائد حقہ کی بقا کے لیے اور آنے والی نسلوں کے آمال اور ان کے اقائد کی بقا کے لیے میں کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کر وہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں وہ یقینا ایک تجربہ کار شخصیت ہیں شیخ طریقت دامت برکات امرالیہ دعوت اسلامی ایک عرصہ دراز سے اہل اسلام کے اقائد کی اصلاح کے لیے اور ان کی عامال کی درستگی کے لیے شب و روز دن رات اور ہر ساتھ اپنے فکری جد و جہد کے ساتھ اور اپنے عملی جذبے اور جوش کے ساتھ سرگرم عمل ہے اور یقینا ہر سنی مسلمان اس کو جانتا ہے کہ مسجد کی صفوں میں جن کی کسرت اور نوجوانوں کے چہروں پر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہاریں اور ان کے قلب و جگر کے اندر اصلاح امت اور سواد عاظم کے نظریات اور اصلاح امت سے محبت یہ اس مبارک تنظیم اور تحریک کے وہ مبارک اہداف ہے جو انہوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک یعنی بالائی سطح سے لے کر ایک آخری شخص تک ان نظریات ان احوال ان اچھائیوں کو رائج کیا قرمدنی چینل اور دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین برکتیں اور ترقییں عطا فرمائے اور اسی طرح وہ چار دنگ عالم کے اندر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچہ کرتے رہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل